اسلام علیکم دوستو اپنی آج کی ویڈیو میں میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ پریزاد ڈرامے سے شہرت آنے والے کمالی نے شو بیس کو خیر بات کیوں کہا تو دوستو جانتے ہیں ہم انہی کی زبانی کے آخر شو بیس کو خیر بات کہنے کی کیا وجہ تھی السلام علیکم میرے عزیز و قارب کیا میں مخل ہو سکتا ہوں جیوں دے رہو جیوں دے رہو مجھے کچھ خاص تجربہ نہیں ہے اس طرح کی محافل میں جانے کا کہا جا رہا ہے کہ تعلیم کے ساتھ ہنر ضرور ہونا چاہیے اور میں اس چیز کا قائل ہوں کہ کوئی نہ کوئی ہنر ضرور ہونا چاہیے لیکن کسی بھی روزگار کے لیے ہنر سے پہلے جینے کا ہنر سیکھنا بڑا ضروری ہے اگر ہم جینا سیکھ لیں تو کمانا بڑا آسان ہو جاتا ہے بابا جی اشفاق صاحب فرمایا کرتے تھے یہ جو یونیورسٹیز ہمیں ڈگرییاں دیتی ہیں یہ تو ان پیسوں کی رسیدے ہوتی ہیں جو ہمارے والدین نے یونیورسٹی کو دی ہوتی ہیں علم کسی اور چیز کا نام ہے جینا کچھ اور ہے یہ یونیورسٹی کے چار سے پانچ سال ایسے گزر جائیں گے لیکن یاد رکھئے گا کہ جو اس وقت سورج کی تمازت ہے یہ ذرا کم ہے لیکن یہاں سے اٹھ کر اگر ہم کسی ائر کنڈیشن کمرے میں چلے جائیں اور پھر اس سے باہر نکلے تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ سورج میں تمازت ہے یونیورسٹی یا عملی زندگی بھی ایسے ہی ہوتی ہے کہ آپ ایک ائر کنڈیشن روم میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ڈگری لے کر جب آپ باہر جاتے ہیں تو نو ویکنسی کے بورڈز نظر آتے ہیں پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں پھر آپ سوچتے ہیں یار کتھو کمائیے کی کریے ماں پہ وہ کہندہ نے پتر کما کے لیا تیرے تھے پنجالہ کھرپیل آیا ہے بچہ کہندہ میں کتھو لے گیا ہوا تو پنجاب گورنمنٹ نے یہ بڑا اچھا سٹیپ لیا کہ اپنی ڈگری کے ساتھ ہنر ضرور سیکھیں لیکن اگر آپ نے جینا سیکھ لیا جینے کا ہنر سیکھ لیا تو آپ کے لئے کمانا چندہ مشکل نہیں رہے گا اور جینا سیکھنا تو بڑا آسان ہے ماف کرنا سیکھ لیں غصے کو کابو کرنا سیکھ لیں کسی کی تعریف کرنا سیکھ لیں مسکرا کے بات کرنا سیکھ لیں اگر آپ نے ماف کرنا مسکرانا سیکھ لیا تو آپ جینا سیکھ لیں گے اور جو شخص جینا سیکھ لیتا ہے اس کے لئے کمانا مشکل نہیں ہوتا میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ 2020 میں جب کرونا آیا تو ہم تمام لوگ گھروں میں بیٹھ گئے تھے فون کے اوپر کانفرنس کال ہوا کرتی تھی تو پانچ منٹ کی گفتگو کے بعد لگتا تھا کہ یار سانوی کرونا ہو گیا ہے تو جب رمضان آئے اور میری صدا سے عادت رہی ہے کہ میں رمضان میں افطاری اور سہری سے پہلے جوگنگ کرتا تھا پھر جب 45 سال کا ہوا تو واک شروع کر دی تو میں نے کیا 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 کیمرہ سیدھا کیا پنڈیمک میں میں ایک باغ میں گیا ویڈاؤٹ ماسک میں نے ایک ویڈیو بنایا میرے پیش پر 37,000 فالورز تھے شو ویز میں ہونے کی وجہ سے تو جب میں نے اس کو پوسٹ کیا تو شام کو دیکھا تو سات ہزار لوگوں نے دیکھا تھا میں کہا ہاں پاغل ہو گئے لوگ کی اگلے دن میں نے ویڈیو پھر بنایا تو سولہ ہزار ہو گئے تو رمضان جب ختم ہوا تو میرے پاس اسی ہزار فالورز تھے پیچ پر اور مقصد صرف نیک تھا مقصد ایک تھا کہ میں لوگوں سے پنڈیمک کی بات نہ کروں کچھ ایسی بات کروں جو ان کو ڈپریشن سے انزائیڈی سے نکالے آف کے سائے دور ہوں اس نیک نیتی سے میں نے کیا تو جب میں نے ویڈیوز بنانے بند کیے تو لوگوں نے کہا کہ نہیں جیت اسی ویڈیو بڑھاؤ تو میں نے ویڈیو بنانے شروع کر دیا کسی سمجھ دار نے کہا یار انہوں تو بنانا ہے یوٹیوب تبھی پا دیا کر میں نے یوٹیوب پہ ڈالنا شروع کر دیا اچھا ناغن ڈراما میرا زندگی کا آخری ڈراما تھا جو میں نے لکھا دھائی سو اپیسوڈز تھے اس کے اس کے بعد ملک کے حالات کچھ ایسے ہوئے ڈراما انڈسٹری بیٹھ گئی بہت سارے مجھ جیسے رائٹرز فارغ ہو گئے تو چار سے پانچ سال میں انتظار کرتا رہا کہ یار ریس کے کےڑے پاس سے آوے اور یہ وہ دن تھے میری زندگی کے کہ میں اپنی بیگم سے کہتا تھا یار میں نے کوئی ہنر سیکھا ہوتا نا تو بڑا اچھا ہو جاتا اب میں ادھار مانگ نہیں سکتا ہاتھ پھیلا نہیں سکتا اور لوگ جانتے کہ یار ایک مشہور رائٹر اور ایکٹر ہے دو کتابوں کا خالق ہے تو میرے پاس جو جمع پونجی تھی میں نے خرچنی شروع کر دی حتیٰ کہ میرے پاس دو پلاتیں میں نے وہ بھی بیج دیئے پھر ایک دن یوٹیوب نے مجھے آٹھ لاکھ رپے دیئے مجھے پتا چلا کہ نہیں میرے پاس سکل تھی کیونکہ میں ایڈیٹنگ کر سکتا تھا میں اس پر وائس آور کر سکتا تھا میں ویڈیو گرافی کر سکتا تھا تو میری فیلڈ میرے کام آگئی پہلے میں ایکٹنگ کرتا تھا ڈراما لکھتا تھا اب میں وی لاؤگز بناتا ہوں اور جتنے پیسے میں نے آپ کو بتائے اس سے دگنے پیسے میں ہر مہینے کماتا ہوں ایک سکل میرے کام آگئی اور آج شاید آپ سب کو بڑا برا لگے گا جب میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے پہلے پانچ سال شو بیس نے مجھے چھوڑا اور اب میں نے شو بیس کو چھوڑ دیا میرا مقصد تھا جینا خوشی کے ساتھ جینا اور بچے پالنا میں نے اٹھائیس سال کے شو بیس کو خیر آباد اس لئے کہہ دیا کہ یار ایتھو تے میرا گزارہ ہی نہیں ہندہ میرے بچے نہیں پال دے تے میں اے ہو جے شو بیس دا کی کرنے بتانے کا صرف مقصد یہ تھا کہ اگر کسی اور آرٹسٹ نے اٹھائیس سال شو بیس میں محنت کر کے چھوڑی ہوتی وہ سیاپا کرتا وہ ڈپریشن میں جاتا وہ انزائٹے میں جاتا لیکن میں جینا جانتا ہوں مجھے خوش رہنا آتا ہے مجھے لوگوں کو خوش رکھنا آتا ہے میں نے کوئی سیاپا نہیں کیا اللہ تعالی زیارہیت ciąال جنب ڈپریشن ریکز موسیقی